لکھنو سپر جوائنٹس نے چینی سپر کنگ کو ایک طرفہ میچ میں ہرایا اور اسی کے ساتھ انہوں نے پونٹس ٹیبل کو اور زیادہ ہو جایا اس میچ سے پہلے لگ رہا تھا کہ چینی سپر کنگ بالے اس میچ میں آسانی سے جیت درج کر کے اپنی ستیدی پلی آف کے لیے حضرت مضبوط کر لیں گے اور لکھنو بالے اور نیچے کھسک جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا لکھنو بالوں نے یہاں کرارہ پرہار کیا چینی سپر کنگ پر اور ایک بہترین جیت حاصل کر لی اوپرنگ یوڈی کی 134 رنوں کی ریکارڈ سازداری کے ساتھ ہی انہوں نے چینی سپر کنگ کو ایک طرفہ میچ بنا کر کے ہرا دیا اس میچ میں چینی سپر کنگ کو جیرو انک ملا اور لکھنو بالوں کو ملے پورے کے پورے دو انک تو پونٹ سالکا کا گڑت اور زیادہ علچ گیا ہے حالانکہ جو بوٹم کی ٹیم ہیں وہ تو بوٹم میں ہی ہیں لیکن جو اوپر کی ٹاپ سکس ٹیم ہیں وہ لگاتار نمبروں کے آدھار پر ایک دوسری کے برابری پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہاں سے گڑت لگاتار علچتا جا رہا ہے پونٹ ٹیبل پر نجات ڈالاں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گڑت کتنا زیادہ علچتا جا رہا ہے حالانکہ ٹاپ پر بیٹھی راجستان روائل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ لگ بگ پلی اوپ کے لیے کوالی فائی کر چکے ہیں سات میچ میں چھے جیت درج کر چکے ہیں صرف ایک میچ میں ان کو ہار ملی ہے نیٹ رنڈٹ بھی ان کا پلس میں ہے نمبر ان کے بارہ ہو چکے ہیں تو راجستان روائل تو لگ بگ پلی اوپ میں پہنچ چکی ہے دو میچ جیتے ہی ہے پلی اوپ میں پہنچ جائیں گے نمبر دو پر نمبر تین پر نمبر چار پر نمبر پانچ پر یہ جو چار ٹیمیں ہیں ان سب ٹیموں کے نمبر آٹھ 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 ہیں حالانکہ نیٹ رنڈٹ کے حساب سے اوپن نیچے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن سب ہی کے نمبر آٹھ ہیں ان کی گڑت اُلت چکی ہے کےکی آر نے صرف چھے میچ کھیلے ہیں چھے میچ میں سے انہوں نے چار جیتے ہیں دو ہارے ہیں سب سے زیادہ نیٹ رنڈٹ کےکی آر کا یہ پلس ون پونٹ تیری نائن نائن آٹھ انکہ ان کے سمیں ہیں نمبر تین پر چنین سوپرکنگ والے ہیں اس ہار کے بعد بھی سات میچ کھیلے ہیں چار جیتے ہیں تین ہارے ہیں ان کا نیٹ رنڈٹ بھی پلس میں ہے ان کی بھی نمبر آٹھ ہے ہیدر آباد والے نمبر چار پر بیٹھے ہیں جن کے صرف چھے میچ ہوئے ہیں اب تک اور چار جیتے ہیں دو ہارے ہیں ان کا نیٹ رنڈٹ بھی پلس میں ہے نمبر ان کے بھی آٹھ ہیں لکھنو والے اس میچ کو جیت کر کے ایک لوگ بھی دو انکھ اٹھ جیت کر چکے ہیں اور ان کی بھی کول انکھ آٹھ ہو چکے ہیں سات میچ لکھنو والوں نے کھیلے ہیں چار جیتے ہیں اور تین ہارے ہیں تو ان چار ٹیموں کے بیچ نمبر کی آدھر پر تو تگڑا مقابلہ چل رہا ہے بہت کڑا مقابلہ چل رہا ہے حالانکہ ان میچ سے کیکی آرہو ایسار ایس نے ابھی تک صرف چھچا مقابلے کھیلے ہیں باقی ساری ٹیموں نے ساتھ ساتھ مقابلے کھیل لی گئے ہیں ایسے میں لگاتار ایک دوسرے سے برابری پر چل لے یہ ٹیم ہے اب ایک دوسری کو پٹکنے دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا جور لگائیں گی حالانکہ چھٹویں ساتھ میں آٹھویں نمبر پر بیٹھے ہوئے ٹیم ہیں بھی ابھی پلے آف کی ریش سے باہر نہیں ہوئی ہیں کیونکہ یہ بہت پیچھے نہیں ہیں ان تینوں ٹیموں کے چھے چھے انکھ ہیں اوپر کی چھے ٹیموں کے آٹھ آٹھ رنگ ہیں تو یہاں پر یہ لوگ بھی لگاتار ابھی فائٹ میں بنے ہوگئے ہیں جہاں پر چھٹویں نمبر پر ڈیلی کیپٹیلز ہیں ساتھ میں نمبر پر مومبا انڈینز ہیں آٹھ میں نمبر پر گجرہ ٹائٹنز ہیں ان سب کے بھی ساتھ ساتھ میچ ہیں ان سب ہی نے تین تین میچ جیتے ہیں چار چار میچ گاؤ آئے ہیں اور یہاں پر ان تینوں ٹیموں کے لیے دکھتے آ سکتی کہ ان کا نیٹرنڈیٹ مائنس میں ہے اور اس کی لیے ان لوگوں کو تھوڑا اور زیادہ ایفرٹ کرنا پڑے گا سب سے دہ ایفرٹ تو یہاں پر کرنا پڑے گا آٹھ میں نمبر پر بیٹھی گجرہ ٹائٹنز کو کیونکہ ان کا نیٹرنڈیٹ سب سے زیادہ خراب ہے دس میں نمبر پر بیٹھی آر سی بی سی بھی زیادہ خراب ہے تو یہاں پر گجرہ ٹائٹنز کچھ ایکٹر ایفرٹ دکھانے پڑے گے کچھ زیادہ ہی سپیسل کرنا پڑے گا اگر ہم یہاں پر ان لوگوں کے پلی آف کے گڑت کو سمجھے تو سولہ انکوں کے ساتھ کوئی بھی ٹیم پلی آف کے لیے آسانیس کوالیفائی کر جاتی ہے تو ایسے میں جو نمبر دو سے نمبر پانچ تک کی چار ٹیمیں ہیں ان کی آٹھ آٹھ آنک ہو چکے ہیں اور ان میں سے دو ٹیموں کے ساتھ میچ ہوگئے ہیں اور دو ٹیموں کے چھے چھے میچ ہوگئے ہیں یعنی ان چار ٹیموں کو چار میچ اور جیتنے ہیں اور یہ کوالیفائی کر جائیں گے اگر ہم یہاں پر چھے ساتھ آٹھ نمبر کی ٹیمیں دیکھیں یعنی ڈیلی کیپٹلز مومبینین اور گجرہ ٹیٹنز ان ٹیموں کے بھی ابھی ساتھ سات میچ بچے ہیں ان ٹیموں کو کوالیفائی کرنے کے لیے کم سے کم پانچ میچ جیتنے ہیں تو راشتہ تو ان لوگوں کا بہت کٹن ہو چکا ہے کیونکہ سات میچ سے پانچ میچ جیتنا ہے اب ایک کیپسٹی کس کے پاس ہے کہ ڈیلی کیپٹلز جیت سکتی ہے کیا مومبینین جیت سکتی کیا گجرہ ٹیٹنز پانچ میچ جیت سکتی ہے سات میسے آپ لوگوں کا کیا بیچار ہے سات میسے پانچ میچ جیتنا لگ بھگ اسمبھو ہے اور جیچے ان کی فارم چل لیئی ہے وہ تو نیکسٹ ویم پوسیبلی کہہ سکتی ہے تو کل ملا کر کے یہ تین ٹیمیں بھی باہر ہو چکی ہیں اب آئی پی ایل سے نیچے کی دو ٹیمیں تو آلیڈ باہر ہوئی چکی چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ آر سی بھی ہو تو اس طرح سے کل پانچ ٹیم ہیں آئی پی ایل دوہ جا چوبیس کے اس لڑائی سے باہر ہو چکی ہے اب یہ پلی اوف میں جاہی نہیں سکتی ہے باقی کی پانچ ٹیموں کی بیچ لڑائی بچی ہے لیکن اس میں سے بھی راجستان روائل تو لگ بھگ کالیفائی کر چکی ہے تو چار ٹیموں کے بیچ تین استانوں کے لیے لڑائی چل رہی ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے ان میں سے کونچے ٹیم پلی اوف میں جگہ بنا سکتی ہے کمنٹ کر کے اپنے رائے جرور دیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنباد مل دیکھیں نیکس ویڈیو تب تک کے لیے نمسکر